پیدایش کی کتاب اور اس کا سبتائیسوہ باپ جب اضحاق ضعیف ہو گیا اور اس کی آنکھیں ایسی دھندلا گئیں کہ اسے دکھائی نہ دیتا تھا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے عیسو کو بولایا اور کہا اے میرے بیٹے اس نے کہا میں حاضر ہوں تب اس نے کہا دیکھ میں تو ضعیف ہو گیا اور مجھے اپنی موت کا دن معلوم نہیں سو اب تو ذرا اپنا ہتھیار اپنا ترکش اور اپنا کمان لے کر جنگل کو نکل جا اور میرے لئے شکار مار لا اور میری حسب پسند لذیذ کھانا میرے لئے تیار کر کے میرے آگے لے آ تاکہ میں کھاؤں اور اپنے مرنے سے پہلے دل سے تجھے دعا دوں اور جب اضحاق اپنے بیٹے عیسو سے باتے کر رہا تھا تو ربکہ سن رہی تھی اور عیسو جنگل کو نکل گیا کہ شکار مار کر لائے تب ربکہ نے اپنے بیٹے یاکب سے کہا کہ دیکھ میں نے تیرے باپ کو تیرے بھائی عیسو سے یہ کہتے سنا کہ میرے لئے شکار مار کر لذیذ کھانا میرے واسطے تیار کر تاکہ میں کھاؤں اور اپنے مرنے سے پیش تر خداوند کے آگے تجھے دعا دوں سو اے میرے بیٹے اس حکم کے مطابق جو میں تجھے دیتی ہوں میری بات کو مان اور جا کر ریوڑ میں سے بکری کے دو اچھے اچھے بچے مجھے لا دے اور میں ان کو لے کر تیرے باپ کے لیے اس کی حسب پسند لذیذ کھانا تیار کر دوں گی اور تو اسے اپنے باپ کے آگے لے جانا تاکہ وہ کھائے اور اپنے مرنے سے پیش تر تجھے دعا دے تب یاکوب نے اپنی ماں ربکہ سے کہا دیکھ میرے بھائی ایسو کی جسم پر بال ہیں اور میرا جسم صاف ہے شاید میرا باپ مجھے ٹٹولے تو میں اس کی نظر میں دکاباز ٹھہروں گا اور پرکت نہیں بلکہ لانت کماؤں گا اس کی ماں نے اسے کہا اے میرے بیٹے تیری لانت مجھ پر آئے تو صرف میری بات مان اور جا کر وہ بچے مجھے لا دے تب وہ گیا اور ان کو لا کر اپنی ماں کو دیا اور اس کی ماں نے اس کے باپ کی حسب پسند لذیذ کھانا تیار کیا اور ربکہ نے اپنے بڑے بیٹے ایسو کے نفیس لباس جو اس کے پاس گھر میں تھے لے کر ان کو اپنے چھوٹے بیٹے یاکوب کو پینایا اور بکری کے بچوں کی کھالیں اس کے ہاتھوں اور اس کے گردن پر جہاں بال نہ تھے لپیٹ دیں اور وہ لذیذ کھانا اور روٹی جو اس نے تیار کی تھی اپنے بیٹے یاکوب کے ہاتھ میں دے دی تب اس نے باپ کے پاس آ کر کہا اے میرے باپ اس نے کہا میں حاضر ہوں تو کون ہے میرے بیٹے یاکوب نے اپنے باپ سے کہا میں تیرا پلوٹا بیٹا ایسو ہوں میں نے تیرے کہنے کے مطابق کیا ہے سو ذرا اٹھ اور بیٹھ کر میرے شکار کا گوشت کھا تاکہ تو دل سے مجھے دعا دے تب ازحاق نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تجھے یہ اس قدر جلد کیسے مل گیا اس نے کہا اس لیے کہ خداون تیرے خدا نے میرا کام بنا دیا تب ازحاق نے یاکوب سے کہا اے میرے بیٹے ذرا نزدیک آ کہ میں تجھے ٹٹولوں کہ تو میرا وہی بیٹا ایسو ہے یا نہیں اور یاکوب اپنے باپ ازحاق کے نزدیک گیا اور اس نے اسے ٹٹول کر کہا کہ آواز تو یاکوب کی ہے پر ہاتھ ایسو کے ہیں اور اس نے اسے نہ پہچانا اس لیے کہ اس کے ہاتھوں پر اس کے بھائی ایسو کے ہاتھوں کی طرح بال تھے سو اس نے اسے دعا دی اور اس نے پوچھا کہ کیا تو میرا بیٹا ایسو ہی ہے اس نے کہا میں وہی ہوں تب اس نے کہا کھانا میرے آگے لیا اور میں اپنے بیٹے کے شکار کا گوشت کھاؤں گا تاکہ دل سے تجھے دعا دوں سو وہ اسے اس کے نزدیک لے آیا اور اس نے کھایا اور وہ اس کے لیے میل آیا اور اس نے پی پھر اس کے باپ ازھاک نے اسے کہا اے میرے بیٹے اب پاس آ کر مجھے چوم اس نے پاس آ کر اسے چوما تب اس نے اس کے لباس کی خوشبو پائی اور اسے دعا دے کر کہا دیکھو میرے بیٹے کی مہک اس کھیت کی مہک کی مانند ہے جسے خداون نے برکت دی ہو خدا آسمان کی عوص اور زمین کی فربی اور بہت سا اناج اور میں تجھے بخشے قومیں تیری خدمت کریں اور قبیلیں تیرے سامنے چھکیں تو اپنے بھائیوں کا سردار ہو اور تیری ماں کے بیٹے تیرے آگے چھکیں جو تجھ پر لانت کرے وہ خود لانتی ہو اور جو تجھے دعا دے وہ برکت پائے جب ازھاک یاکب کو دعا دے چکا اور یاکب اپنے باپ ازھاک کے پاس سے نکلا ہی تھا کہ اس کا بھائی ایسو اپنے شکار سے لوٹا وہ بھی لذیذ کھانا پکا کر اپنے باپ کے پاس لائا اور اس نے اپنے باپ سے کہا میرا باپ اٹھ کر اپنے بیٹے کے شکار کا گوشت کھائے تاکہ دل سے مجھے دعا دے اس کے باپ ازھاک نے اسے پوچھا کہ تو کون ہے اس نے کہا میں تیرا پیلوٹا بیٹا ایسو ہوں تب تو ازھاک بشدت کانپنے لگا اور اس نے کہا پھر وہ کون تھا جو شکار مار کر میرے پاس لے آیا اور میں نے تیرے آنے سے پہلے سب میں سے تھوڑا تھوڑا کھایا اور اسے دعا دی اور ممبارک بھی وہی ہوگا ایسو اپنے باپ کی باتیں سنتے ہی بڑی بلند اور حسرت ناک آواز سے چلا اٹھا اور اپنے باپ سے کہا مجھ کو بھی دعا دے اے میرے باپ مجھ کو بھی اس نے کہا تیرا بھائی دگا سے آیا اور تیری برکت لے گیا تب اس نے کہا کیا اس کا نام یاکوب ٹھیک نہیں رکھا گیا کیونکہ اس نے دوبارہ مجھے اڑنگا مارا اس نے میرا پلوٹے کا حق تو لے ہی لیا تھا اور دیکھ اب وہ میری برکت بھی لے گیا پھر اس نے کہا کیا تُو نے میرے لیے کوئی برکت نہیں رکھ چھوڑی ہے ازھاک نے ایسو کو جواب دیا کہ دیکھ میں نے اسے تیرا سردار ٹھہرایا اور اس کے سب بھائیوں کو اس کے سپرد کیا کہ خادم ہوں اور اناج اور میں اس کی پرورش کے لیے بتائی اب اے میرے بیٹے تیرے لیے میں کیا کروں تب ایسو نے اپنے باپ سے کہا کیا تیرے پاس ایک ہی برکت ہے اے میرے باپ مجھے بھی دعا دے اے میرے باپ مجھے بھی اور ایسو چلا چلا کر رویا تب اس کے باپ ازھاک نے اسے کہا دیکھ ذرخے زمین میں تیرا مسکن ہو اور اوپر سے آسمان کی شبنم اس پر پڑے تیری اوقات بسری تیری تلوار سے ہو اور تُو اپنے بھائی کی خدمت کرے اور جب تُو آزاد ہو تو اپنے بھائی کا جوا اپنی گردن پر سے اتار پھینکے اور ایسو نے یاکب سے اس برکت کے سبب سے جو اس کے باپ نے اسے بخشی کینا رکھا اور ایسو نے اپنے دل میں کہا کہ میرے باپ کے ماتم کے دن نزدیک ہیں پھر میں اپنے بھائی یاکب کو مار ڈالوں گا اور ربکہ کو اس کے بڑے بیٹے ایسو کی یہ باتیں بتائی گئیں تب اس نے اپنے چھوٹے بیٹے یاکب کو بلوا کر اس سے کہا کہ دیکھ تیرے بھائی ایسو تجھے مار ڈالنے پر ہے اور یہی سوچ سوچ کر اپنے کو تسلی دے رہا ہے سو اے میرے بیٹے تُو میرے بات مان اور اٹھ کر ہاران کو میرے بھائی لابن کے پاس بھاگ جا اور تھوڑے دن اس کے ساتھ رہ جب تک کہ تیرے بھائی کی خفگی اتر نہ جائے یعنی جب تک تیرے بھائی کا قہر تیری طرف سے تھنڈا نہ ہو اور وہ اس بات کو جو تُو نے اس سے کی ہے بھول نہ جائے تب میں تجھے وہاں سے بلوا بھیجوں گی میں ایک ہی دن میں تم دونوں کو کیوں کھو بیٹھوں اور ربکہ نے اسحاق سے کہا میں ہتی لڑکیوں کے سبب سے اپنی زندگی سے تنگ ہوں سو اگر یاکب ہتی لڑکیوں میں سے جیسی اس ملک کی لڑکیاں ہیں کسی سے بیع کر لے تو میری زندگی میں کیا لطف رہے گا پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداون کی خاص بھرکت ہو